اس لیے ہے کیونکہ یہ کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے اور اسے سیدھا سروکار آپ کا ہم کا اور سب کا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کورونا وائرس کا نیا ورجن آ گیا ہے اور یہ سبزیوں میں ملا ہے مہاراشت کے کئی علاقوں میں ٹیماتر میں ترنگا وائرس ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے جبکہ کورونا کے پرچند پرہار سے سانسوں کی حفاظت کا کوئی راستہ کھوجنے میں انسان ناکام ہے جبکہ موت کے وائرس کے ویسفورٹ کے بعد بچنے کا کوئی انتظام نہیں کھوج پائی دنیا جبکہ بے حساب تانڈب مچانے والے کورونا کنٹرول پر دنیا کے امیدیں ٹک ٹکی پر ٹھنگی ہیں اس خوف کے بیچ ایک اور وائرس آ چکا ہے لوگوں کی زندگی چھیننے کے لیے کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک وائرس کی انٹری ہر کسی کے کچن میں چان لیوہ تیرنگا وائرس نئے خطرناک وائرس کے سبزی سے پھیلنے کا دعوی خاصی چھیک اور چھونے سے پھیلنے والے کورونا وائرس کے بعد اب سبزی کے ذریعے لوگوں کو موت دینے کے لیے تیرنگا وائرس آیا ہے اور یہ تیرنگا وائرس اس سبزی میں موجود ہے جو ہر کچن میں رہتی ہے اس ٹاماٹر میں ملا ہے تیرنگا وائرس جو کم و بیش ہر کچن میں ملتا ہے جس کے بینا سبزی ادھوری ہے مہاراسٹر میں احمد نگر پونے اور ساتانہ جیلوں میں ٹاماٹر کی فصلے ایک عجب قسم کے وائرس کے سنکرمن کا شکار ہو رہی ہے کسانوں کو اس کے چلتے بہت بڑا عارتھک نقصان بھگتنا پڑ رہا ہے ایک اور کرونا کے چلتے جو دسٹیوپیشن چین ہے وہ برباد ہو چکی ہے فصلے کھیتوں میں ہی سڑ رہی ہے اور اب اس پہ اس نئے پرکار کے وائرس کا جو سنکرمن ہوا ہے اس کا بھی بہت بورا اثر ٹاماٹر اتپادت کے ساموں پہ ہو رہا ہے یہ تصویر مہاراشٹر کے احمد نگر سے آئی ہے ادریش مہاماری کی خبر کے بعد کھیتوں میں ٹاماٹر کچھ یوں بکھرے پڑے ہیں نہ کوئی توڑنے والا ہے نہ کوئی بیچنے والا ہے اس ٹاماٹر کو اور نہ ہی کوئی خریدنے والا ہے مہینوں کی مہنت کے بعد ٹاماٹر کی فصل تیار ہوئی تھی اچانک ٹاماٹر سڑنے لگا جانچ ہوئی تو آشنکہ جتائی گئی کہ ٹاماٹر پر وائرس اٹیک ہو گیا ہے آشنکہ یہ کہ ٹاماٹر والا یہ وائرس پسرنے والا ہے کہا جا رہا ہے کہ وائرس کی وجہ سے ٹاماٹر کا رنگ اور آکار بدل رہا ہے اس وائرس کی وجہ سے ٹماتر میں گڑھے ہو رہے ہیں اور اندر سے کالا ہو کر سڑنے لگتا ہے رنگ بدلنے والے اس وائرس کو ترنگا وائرس کا نام دیا گیا ہے آشنکہ ہے اگر غلطی سے یہ ٹماتر کسی نے کھایا تو وہ کورونا سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے حالانکہ ٹماتر کے ذریعے لوگوں میں پھیلنے کی آشنکہ والے اس وائرس کی جانچ کے لیے لیب میں بھیجا گیا ہے اور ریپورٹ کا انتظار ہے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر